ایم ایف کا دباؤ بجلی کا زوردار جھٹکا نیپرا نے بجلی سات روپے اکانوے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ٹیریف کا اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹیفکیشن کے بعد ہوگا بجلی کا آس ٹیریف چوبیس روپے بیاسی پیسے ہو جائے گا تیل کی قیمت پیداواری لاغت بڑھنے سے قیمت بڑھائی گئی منظوری مل گئی تو اطلاق یکم جولائے سے ہوگا مہنگائی کا طفان تھاٹھیں مارنے لگا شیر فروش بھی کمائی کے سمندر میں کود پڑے دودھ دہی از خود بیس روپے کلو تک بڑھا دیا دودھ دس روپے اضافے کے بعد ایک سو پچیس روپے کلو فروخت دہی کے دام ایک سو تیس سے سیدھا ایک سو پچاس کر دیے چکی مالکان نے بھی آٹا دو روپے کلو مہنگا کر دیا قیمت ترانوے سے بڑھا کر پچانوے روپے کلو کر دی ایک من آٹا تین ہزار آٹھ روپے کا ہو گیا بجلی بہران شدت اختیار کر گیا شہر میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یو پی ایس بھی جواب دینے لگے گرمی سے نڈھال شہریوں کی جان پر بنائی لیسکو کا شارٹ پال گیارہ سو میگا وارٹ ہو گیا بجلی کی ڈیمانڈ پانچ ہزار میگا وارٹ فراہمی صرف انتالیس سو میگا وارٹ ہے لاہور ایک سال سے پولیو فری مگر وائرس ابھی ختم نہیں ہوا آج شہر کے سیورنز میں پولیو وائرس کی تصدیق ملتان روڈ ڈسپوزل سٹیشن سے لیے گئے رمونے میں وائرس ملا طبی ماہرین کے مطابق وائرس کو روکنے کے لیے معمول کے حفاظی ٹیکوں کو یقینی بنانا ہوگا مارس کے بعد 31 ماہ کے ڈیڈ لائن بھی گزر گئی شاکان فلائی آور مکمل نہ ہوا الڈی اے دو ماہ سے گارڈر نصب نہ کر سکا پروجیک ڈائریکٹر نے لیسکو تنصیبات کے منتخلی میں تاخیر کو بڑی وجہ قرار دے دیا اٹھارہ گارڈر نصب کرنے کے لیے مزید تین مہ درکا آئی کورٹ کے حکم پر ایچالان بند ٹرافک پولیس نے کاؤپیوں سے دھول مٹی جھاڑ لی قانون شکنوں کے خلاف آزمین حج کو لاہور ائرپورٹ سے حجاز مقدس پہنچانے والا روڈ ٹو مکہ منصوبہ مواخر سسٹم لانے میں مزید وقت درکار سعودی حکام نے معذرت کر لی آزمین کی مگریشن لاہور میں نہیں ہوگی سعودی عرب میں آزمین کا داخلہ ڈومیسٹک پرواز کی طرح ہوتا ہے سامان وزارت حج کے ذریعے ان کی رہائش گاؤں پر بھیجا جاتا ہے پنجاب کا بجٹ تیرہ جون کو پیش کیا جائے گا وزیرعالہ حمزہ شہباز نے سمری منظور کر لی بجٹ میں ٹیلی کمیونکیشن سرویسز کو ملنے والی چھوٹ ختم کرنے پر غور آٹو ورکشاپ پر پانس فیصد سیل سرویس ٹیکس کی سفارشات سینما، تھیٹر، سرکے، سپورٹ تقریبات اور فیشن شو پر پانس فیصد ٹیکس لگے گا سستا گھی، آٹا، چینی خواب یوٹیلٹی سوڈ پر خریداروں کی کتاریں برقرار گھی کے بعد دال اور چاول کے ریک بھی خالی سارفین کا ناراضی کا اظہار تربیلہ فور میں پچھاستر کروڑ تیس لاکھ کی مبینہ کرپشن نیب نے سابق شہمین وابٹا مزمل حسین کے خلاف شکنجا کس لیا وابٹا کو تین سال میں ہونے والے نقصانات کا جواب دینا ہوگا کانٹریکٹرز کو غلط ادائیوں کی بھی تحقیقات ہوگی ایم ایم آلم روڈ پر واقع سولیٹائر جیولیٹس بھی ایف بی آر کے ریٹار پر سعید احمد پر سولہ کروڑ 96 لاکھ کے انکم ٹیکس آئید ادائیگی کے لیے ایک ماہ کی محلت وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کے خلاف انٹرا کوٹ اپیلوں پر سامات آئی کوٹ کے لارڈزر بنس نے سامات 7 جون تک ملتبی کر دی کیا گورنر صدر کو ریپورٹ بھیجوا سکتا ہے جو سے شاہ جمیل خان کا استفسار آئندہ سامات پر حمزہ شہباز کے وکیل کو دلائل دینے کی ہدایت ایڈن گارڈن سوسائیٹی فراڈ کیس کی سامات سوسائیٹی مالکان کی سولہ عرب پری بارگین کی درخواست منظور ملزمان تین سال کی ایک ساتھ میں رقم ادا کرنے پر راضی پچیس عرب کا فراڈ ہوا سولہ عرب بہت کم ہیں متاثرین کا مطالبہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ہائی کوٹ سے رجوع کرے عدالت کا جواب عبدالباسیت فرنیچر ہاؤس پیروسپور روڈ کے خلاف ڈگری جاری سارف کو ستر ہزار روپے ادا کرنے کا حکم وحدت روڈ کے عادل علیم نے فرنیچر مخررہ وقت پر تیار کر کے نا دینے پر دعویات دائر کیا تھا جہاں گیر ترین گروپ سے کیے وعدے پورے ہوں گے نون لیکہ پی ٹی آئی کے بیس دی سی ٹرکانے اس عملی کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی صوبائی مزرعہ کو حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت پیپلس پارٹی اور نون لیک ڈی سی ٹرکان کے مد مقابل اپنا امیدوار کھڑا نہیں کریں گے پنجاب کی بیس نشستوں کا زمنی انتخاب شاہ محمود قریشی تمام حلقوں کی نگرانی کریں گے سابق وزیر خارجہ کہتے ہیں منحر فراقین کو دوبارہ کامیاب نہیں ہونے لیک جو ایمین تحریک انصاف کامول کارڈ فوک سے متعلق متنازب بیان پیپلس پارٹی کے جیالے امران خان کے خلاف سڑکوں پر آگئے پریس کلب کے سامنے اعتجازی مظاہرہ فیصل میر عبدالعزیز چن افنان بڑھ سمیت دیگر شریف وزیرعالہ حمزہ شہباز نے چار پولٹیکل اسسٹنٹ مقرر کر دیئے سابق امینے ملک برار احمد، ایم پی اے مرغوب احمد، ملک خالد محمود بابر اور خواجہ محمد وسیم شامل ایس اینڈ جی اے ڈی سے نوٹفکیشن جاری وزیرعالہ پنجاب سے چین کے نئے کانسل جنرل کی ملاقات پاک چین تعلقات کے فروغ اور سی پیک منصوبوں پر تبادلہ خیاء گوونہ پنجاب بلیغور احمان سے ارکان اسملی کی ملاقات حامد حمید، حافظ نومان، میاں مرغوب احمد، رابیہ فاروقی، ملک برار احمد ملے خواجہ سنبھالنے پر مبارک بات دیں نیک خواہشات کا اظہار کی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیقہ کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ شعبہ ٹیلی میڈیسن میں آنے والی کالز کا جائزہ لیا وی سی پروفیسر خالد مسود گوندر، پروفیسر اجاز زوسین، ڈاکٹر ریاست علی، پروفیسر سائرہ افضل بھی ہمراہ تھے خواجہ سلمان رفیق نے انصداد دیں گیز لاس کی بھی صدارت کی یونین کاؤنسلز میں دیں گی کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بات چیت دی گئے چیف جرسیس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی پی آئی سی آمد معمول کا چیک اپ کروایا چیف جرسیس کا اکھیلیم سکین ٹیسٹ کیا گیا عرفہ کریم ٹاور خودکش دھماکے میں شہید پولیس اہلکاروں کے لوہیکین کی سی سی پی آفیس آمد بلال صدیق امیانہ کی غلام مرتضی علی رضا نظیر، امیر غنی منظور احمد کی فیملی سے ملاقات مسائل دریافت کیے اوڈر ایس پی ڈالفن سائید عزیز نے محلدداروں کی جھگڑے میں زخمی ہونے والے اہلکار فیصل کی آیادت تھی ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی کی زیر صدارت اجلاس، ایس ڈی پی اوز اور ایسے چوز کی شرکت جرائم پیش آفراد کے خلاف کاروائیوں کو یقینی بنانے کی ہدایت ایسٹینٹ کمیشنر سٹی ادنان رشید کا یوسی چورانمے کا دورہ ڈینگی سربیلنس کا جائزہ لیا ورکرز کی حاضری اور کارکردگی چیک تھی نیشنل ہائیوے اینڈ موٹر وے پولیس کے نہر ملتان روڈ پر سیفٹی ورکشاپ سیکٹر کماند، شہباز ظالم توصیب گوندل، حافظ احمد سمید دیگر افسران کی شرکت شہریوں کو ٹریفک قوانین سے مطالق آگاہی دی سائیڈ میرر، لائٹس، ہیلمٹ بھی تقسیم سہیل محمود بڑھ کی زیر صدارت مال روڈ ٹریڈر ایسوسییشن کا اجلاس بیوٹیفیکیشن آف مال روڈ پر تبادلے خیال راجہ حامد ریاض، زاہد میر، توفیر بھٹی، نسار بزمی، پاروخ آزاد سہیل زفر سمید دیگر تاجر احنماؤں کی شرکت ڈریکٹر والسٹی آصف زہیر، اسسٹنٹ ڈریکٹر علی اسلام بھی آئی نمل یونیورسٹی میں اثری میاری تحقیقی تحریکوں پر ورکشاپ مقدرین کا اخترائی خیالات پر اظہار خیال آخری روز برگیڈیا ریٹائٹ، وجہ حد ساہی ڈریکٹر شاہستہ زیب سمید دیگر فیکلٹی ممبران میں شرکت کی این سی اے میں جرمن آرٹس پیٹریاشا یاسمین کے فنپانوں کی نمائش محلیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ اور پلاس سے چھٹکاری کو موضوع بنایا گیا آوائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مرتضی جعفری نے نمائش کا فتح کیا چوختائی لیب نے یتین بچوں کی صحت کا بیڑا اٹھا لیا ایس اے ایس ملیز کے ساتھ معاہدہ تیر چوختائی لیب بچوں کو صحت کی موقع سہلیات دے گی دو ہزار اسی بچوں کا چیک اپ ہوگا الحمدرہ میں یاد سلامت نزاکت فیسٹیول کرانے کی تیاریاں پندرہ اور سولہ جولائے کو کلاسیکل موسیقی کی محفل سجے گی استال شفقت سلامت علی خان کی عدبی بیٹھک میں گفتگو ایجین ٹریک سائیکلنگ چیمپینشپ کیلئے کھلاڑیوں کی تربیت جاری سائیکلسٹ کی دو سیشنز میں ٹریننگ خوب پسینہ بہایا سائیکلنگ چیمپینشپ اٹھارہ سے بائش جون تک نئی دہلی میں ہو پاک ویسنڈیز ونڈے سیریز کے تیاریاں قومی کھلاڑیوں کے قضافی سٹیڈیم میں پریکٹس ایڈ کوچ سکلین مشتاق بولنگ کوچ شان ٹیٹ اور بیٹنگ کوچ محمد یوسف نے کامیابی کے گرس سکھائے گلشن راوی گراؤن میں دیسی کشتی گوشی پہلوان نے ڈنگل سجایا اکرم عرف کالا پہلوان رسل میں پاکستان بشیر بھولا شاہد خوے والا کی شرکت شہر برکی استاد اور شاگر پہلوانوں کی شرکت زورے بازو آزوایا اور مالے لالے سوشل میڈیا پر تربوز بیجنے والا اپنے مزاہیہ کلپ سے ہٹ ہو گیا پھل منڈی کا نوزوان اپنے تربوز سے بڑی گاڑی منٹوں میں کیسے بیج دیتا ہے آپ کو دکھائیں گے اسی بولٹن موسیقی